ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سلیمان بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے پیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چہرہ بار بار دوسری طرف مور دینا چاہتے تھے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لئے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بڑے ہیں اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی طرف سے حجیں بدل کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ حجت الودا کا واقعہ تھا